ایک دکھیا کے دکھیں سہر مالپور سے دربار سے دور ہوئے تو وہ اپنے گھر پہ گئی تو اس کی سکی سہی لینوکن لگیا بانکیتے علاج کروایا نیوالی ویوے والا اس وقت کا جس نے مجھے سہر مالپور کا رستہ دکھا میں سہر مالپور کے دربار میں گئی بابا نے میری پلور میں بگڑی بنا دی منس سارے کا دکھے کھائے لیکن کہیں مجھا آرام نہیں وہ بابا کی بیٹی اپنی سکھیوں میں جھوم رہی ہے اور دل کے بھاؤ پر گھٹ کر رہی ہے کیسے بابا کا دربار لگے سے مامی محل پور میں کس کس کو یہ دربار اچھا لگتا ہے جس کو کم لگتا ہے کم آت اٹھا اٹھا جس کو لگتا ہے ہمت اٹھا بھاغی انسان ہو بھاغی انسان ہو بھاغوان نے آپ کو سندر سوچ سریر دیا اس کے پرتی اگر آپ کی آستہ اور سردہ نہیں ہے تو کرتنے میں بیٹھنا نہ کے برابر جو بھاغوان کے دربار میں بیٹھ کر بھی شرم کرتا ہے تو بڑی شرم کی بات ہے جی مالک ارے اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہیں پیر نہیں ہیں اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے بھاغوان نے بہت بڑا اپکار آپ کے ہم پر سب پر کیا ہے کہ سندر سوچ سریر کیوں کہ پہلا سکھ نے روگی کایا ایک بار دونہ آسید اٹھاؤ اور جی رہا ڈالیوں کے ساتھ باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں سو بس گھنٹے کو تجھے کیسے کام محل پر میں سو بس گھنٹے کو تجھے کیسے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں باپا کا دربار لگا سے کام محل پر میں ستمیر بھگت چھوکی لائے سے بابا جھوم جھومیا ویسے بابا جھومی دھومیا ویسے دکھی کے روکے کیسے گا مہمپور میں بابا بابا دربار کیسے گا مہمپور میں کھلے لال گھوٹی آڑا کھلے لال گھوٹی آڑا آدھو چھوٹا گل میں مالا ستمیر بھگت چھوٹا گل میں مالا دکھی آر پر خاسلے لیسے گا مہمپور میں بابا بابا دربار لیسے گا مہمپور میں موسیقی موسیقی